السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو امریلا فروگ کی کٹنگ اور سٹچنگ کے بارے میں بتاؤں گی یہاں پہ یہ میرے پاس آرگنزا کا کپڑا ہے اس کو میں نے فول کر کے اور کورنر سے اس طرح دوسرے کورنر کو ملا دیا ہے یہ ہمارے پاس ٹرائنگل بن گئی ہے تو اس کے اوپر والی جو پیٹی ہے وہ ہمارے پاس شموز کا کپڑا ہے اس کی میں نے ورٹ جو ہے وہ فول کر کے ٹین انچ رکھی ہے اور لیندھ میری 14 انچ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر جو جتنی اس کی ہم نے ورٹ رکھی ہے اتنا نشان لگا لینا ہے اس والے کپڑے پہ آرگنزا کی یہاں پر میں 10 انچ ورٹ تھی تو یہاں پہ میں نے 10 انچ نشان لگا لیا ہے اب یہ دونوں سائیڈ پہ جو نشان لگائے ہیں دونوں سائیڈ کی نشان سے ہم نے اوپر کی سائٹ کورنر کی سائٹ پہ ہم نے میر کر لینا ہے کہ وہ ایکول ہو دونوں سائٹ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو لینڈ رو کر لینا ہے یہ ہمارا پیٹی کا اوپر کا نشان ہو گیا اوپر سے ہم کٹ کر دیں گے بعد میں اس کے بعد جو ہم نے اوپر نشان لگایا ہے وہاں سے ہم نے نیچے تک میر کر لینا ہے جتنی لینڈ رکھنی ہے میں یہاں پہ 42 کا نشان لگا رہی ہوں 42 انچز کا اس نشان سے آگے تک دونوں سائٹ پہ اس طرح سے ہم نے 42 انچ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد mid میں بھی اس طرح سے 42 انچ کا نشان لگاتے رہنا ہے آگے تک پورا لگا لینا ہے ہم نے نشان اور اس کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے پہلے اوپر سے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم جو نیچے والا نشان لگایا ہے اسی لائن کے اوپر اوپر ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو یہاں بھی یہ ہمارا پیٹی کا بلکل ایک فل آ رہا ہے اب یہاں سے ہم نے نیچے سے کٹنگ کر لینی ہے اور ہمارا ایک کورنر جو ہے وہ اس کی دو سائٹ چھوٹی ہو رہی ہیں مطلب کہ یہاں پہ ہمارے پاس تیہ کر کے یہ فور پارٹ بن گئے ہیں تو اس کے اوپر والے جو دو پارٹ ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہو رہے ہیں تو ہم نے جو سائٹ دوسری سائٹ سے اس کا کپڑا کٹ کیا تھا وہ یہاں پہ ہم نے رکھ کے جتنا ہمیں چاہیے اتنا رکھ کے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد اب یہاں پہ میں آپ کو پیٹی کی کٹنگ بتاؤں گی ٹین انچ جو میں نے ویٹھ رکھی تھی اور فورٹین انچز کی لینس تھی اس کے بعد یہاں پہ میں نے تیرے کا جو ہے ایٹ انچ پہ نشان لگایا ہے اس میں کٹنگ اور سٹیچنگ اس کے اندر یہ ہے اس کے بعد یہاں سے میں نے سیون انچ آم ہول کا نشان لگانا ہے نیچے کے سائٹ اور یہاں پہ چیسٹ سے میں نے نائن انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نائن انچ کا نشان لگا لینا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے آم ہول کی کٹنگ کر لینی ہے تھوڑی سی گلائی میں یہاں سے یہاں پہ یہ ہمارے پاس بیک سائیڈ کی پیٹی تھی اور اس کا بھی میں نے نیک نہیں کٹ کیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس سلیوز ہیں یہ میں نے نائن انچز کا کندھا رکھ کے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ ہمارے فرنٹ کی پیٹی ہے اس کے اوپر گلا بنا ہوا ہے مٹیریل ورک کیا ہوا ہے اس کے تو میں نے اسی شیپ میں یہاں پہ بکرم کا پیس کٹ کر کے گلہ کٹ کر لیا تھا بیک سائیڈ کا بھی اور فرنٹ سائیڈ کا بھی بیک سائیڈ پہ ہم نے گلہ بھی اٹیچ کر لیا ہے فرنٹ سائیڈ پہ بھی گلہ اٹیچ کر لیا ہے اور بیک سائیڈ پہ میں نے اس کے زپ لگا دیئے آپ چاہیں تو گلہ پنیوریزی سے جس شیپ کا بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نیچے والا پارٹ اس کا اٹیچ کریں گے تو یہاں پہ دونوں کو میڈ میڈ کا نشان لگا لیا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے آرگینزا کے کپڑے پہ جو کورنر پہ جوڑ لگانا تھا سائیڈ سے جو چھوٹا کپڑا ہو رہا تھا پہلے ہم نے وہ جوڑ لگا لیا ہے دونوں سائیڈ پہ اب ہم یہاں پہ اس کو پیٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہاں سے ہم نے میڈ کا نشان لگا لینا ہے دونوں کپڑوں پہ اور میڈ سے ہم نے رکھ کے دونوں سائیڈ پہ ناب لینا ہوتا ہے اگر ایکول آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر بڑا یا چھوٹا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو سائیڈ سے تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے یا پھر اگر چھوٹا آ رہا ہے تو اس کو فکس کر لیں گے تھوڑا سا کھینچ کے لگا لیں گے تو وہ پورا ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو پلیز لائک اور کمنٹ کر دیا کریں اور اپنی فرنگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں میل ایکن کو بھی آٹر پیس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز سے مل جائیں اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا لنک پر دسکرپشن باکس میں ہے اب یہاں پہ میں نے فرنگ اور بیک کی دونوں پیٹی اٹیج کر لی ہیں نیچے والے کپڑے کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے فیٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد ہم اس کے سلیوز اٹیج کریں گے اگر آپ مجھے اس طرح سے سلیوز اٹیج کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ پاکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم فیٹنگ کی سلائی کے بعد ہم اس کو سلیوز کو کیسے اٹیج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فیٹنگ کی سلائی لگا لی ہے نیچے تک دونوں طرف سے سلائی لگا لینی ہے اور نیچے جو ہے میں اس کے فولڈ نہیں کر رہی میں اس کو گول پیکو کر رہی ہوں تاکہ وہ فرل سے بن جاتی ہے تو وہ بہت پیاری لگتی ہے اگر فولڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے نیچے کوئی لیس وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ سمپل پیکو کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری فرل بن جائے گی کیونکہ وہ دھوڑا سا اکڑا ہوا کپڑا ہوتا ہے اور گنزا کا تو وہ بہت پیارا لگتا ہے اس کی پیکو کی ہوئی تو میں اب آپ کو یہ پہن کے دکھاتی ہوں کس طرح سے اس کی فائنل لک بنتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا نیک ڈیزائن ہے سلیوز اور اس کے آگے میں نے یہ ٹیس لگائی ہے اور یہ نیچے سے فرل اس کی بہت پیاری لگ رہی ہے چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیو ایڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے دعا ہمیہ دیکھے گا اللہ حافظ